اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہو بھی تو اسے دبا لیتے ہیں چھپا لیتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ گویا یہ ایکزسٹ نہیں کرتی اگر وہ واقعی حق پرست سچے ہوں تو پھر وہ ان تمام چیزوں کو ہائلائٹ کریں آئیے کوئی بات نہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو ان چیزوں کو بھی ہائلائٹ کرتے ہیں جو مثال میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ اسے ویڈیو کی صورت میں دیکھئے تو دوستوں بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو مجھے تو بہت اچھی لگی بہت پسند آئی کہ دین پڑھنے والوں کی خدمت ان کا اپنا استاد کر رہا ہے کیونکہ ان کا کام اتنا بڑا ہے ان کا مشن اتنا بڑا ہے اس کو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے ہمارے ایک استاد کی ایک بات یاد آئی کہنے لگی کہ میں ایک مدرسے میں گیا تو صبح کے ناشتے میں میں نے دیکھا کہ طلباء کو اتنی ساری جلیبیاں اور ساتھ دودھ وہ ناشتے میں دیا جا رہا ہے تو کہتے ہیں میں نے کہ وہاں کے جو انتظامیاں کے جو بڑے تھے ان سے کہا کہ حضرت طلباء کو ایسا زبردست ناشتا تو کہنے لگے بھائی ان کا کام بھی تو ایسا زبردست ہے کیونکہ وہ استاد صاحب تھے ہمارے انہوں نے اپنا زمانہ دیکھا تھا کہ وہ روکھی سوکھی روٹیاں کھاتے تھے طلباء تو اس لیے جو ہے ان کو بڑا شوق لگا اور باقی مدارس میں بھی انہوں نے یہی دیکھا کہ ابھی بھی یہی لیکن اس مدرسے میں ذرا معاملہ مختلف تھا تو ان انتظامیاں سے تعلق رکھنے والے صاحب کا یہ رجحان تھا کہ بھئی جب ہمارے پہ تنگی تھی تو جو بھی ہم کر سکتے تھے وہ اس وقت کیا اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے فراخی ہے اچھے حالات ہیں تو اب دین پڑھنے والا کوئی عام آدمی تو ہوتا نہیں اس کا ایک عالی مقام اور مرتبہ ہوتا ہے وہ دین پڑھ رہا ہے یہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں وہ دین پڑھ رہا ہے اس طرح ہم نہیں سوچتے ہیں کہ دین پڑھ رہا ہے نہ نہ وہ دین پڑھ رہا ہے وہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے وہ اللہ کی کتاب یاد کر رہا ہے وہ اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے وہ حدیث مبارکہ کے دورے کر رہا ہے بخاری کا دورہ ہو رہا ہے مسلم شریف کا دورہ ہو رہا ہے یہ کوئی عام چھوٹی بات ہے فقہ کی کتابیں پڑھ رہا ہے اصول کی کتابیں پڑھ رہا ہے عدب کی کتابیں پڑھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے بڑے عالی مرتب مراتب کے علم ہیں انہیں چھوڑا نہ سمجھنا تو بہرحال آپ اپنے رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے تو بہت پسند آئی اس لئے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ایسے بہت سارے واقعات ہوں گے یہ ایک واقعہ ہے جسے کیمرے کی آنکھ نے بند کر لیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری